دوستو نمشکار میں مروش خواہ شرمہ ایک بار فیچ آپ کے بیچ میں ایسے جولت مددہ کو لے کر کے جو جولت مددہ آج چھایا ہوا ہے جس کی میڈیو کئی بائرل ہوئے ہیں دو باپ بیٹوں کی کہانی گائی جاری ہے چوشل میڈیا پر دو باپ بیٹوں کو دنگائی بتایا جارہا ہے اور وہ دو باپ بیٹے دنگائی کون کون سے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے کیلاش بجے برگی ہے اور دوسرے کا نام ہے آقاش بجے برگی ہے جی ہاں آقاش بجے برگی ہے کی اس لیے بات کریں گے کہ لوگ سوشل میڈیا پر کہتے گھوم رہے ہیں کہ صاحب ان دونوں باپ بیٹوں نے آگ لگا رکھی ہے دنگا کرا دینا چاہتے ہیں بیٹا دنگا کرا دینا چاہتا ہے مددہ پردیش میں قانون برستہ کو بگاڑ کر کے اور باپ دنگے کرا دینا چاہتا ہے بنگال میں کیلاش بجے برگی ہے نام کا آدمی جو ہے جی ہاں آج بڑی ایک عجیب و غریب حرکت ہوئی ایک ایسا انڈیا کا بیٹ من سامنے نظر آیا جو ایک نیتا تھا ایک یوبا نیتا تھا جو کبھی ہاتھ چوڑ کر کے بوٹ مانگتا کہ شاید جس آفیسر کے اوپر وہ ہاتھ اٹھا رہا تھا اس کے ہی ہاں بھی وہ بوٹ مانگنے گئے ہوں گے اس سے بھی بوٹ مانگنے ہوں گے اس کی پارٹی کے لوگوں نے بھی بوٹ مانگنے ہوں گے لیکن آج جب وہ بیٹ لے کر کے اس کی پٹائی کرتے ہوئے دیکھے تو بڑا آشری ہو رہا تھا کہ یہ نیتا ہو سکتے ہیں گنڈے کرنے والے نیتا اور اوپر سے بولتے ہیں پہلے آویدر پھر نیویدر پھر دھنا دھن یہ کیا طریقہ ہوا یہ کونسا انگریزوں کا انڈیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو پھر کیوں نہ سوال پوچھے جائیں موڈی میڈیا سے اس موڈی میڈیا سے کہ جو آپ تھوڑے تھوڑے سوال کرنے لگا ہے لیکن سوال وہ دوسرے طریقے سے کرنے لگا ہے کئی چینل تو اس کو بچاب میں لگ گئے ہیں لیکن میں سادھو بات دینا چاہوں گا کملنا سرکار کو جنہوں نے جنہوں نے گرفتاری کا عدیش دیا اور ابھی تک وہ گرفتار ہو چکے ہیں آکاش بیجا بھرگی کو گرفتار کر لیا گیا یہ ہے بریکنگ نیوز جو شاید چینلوں پر دھیڑے سے دکھائی جائے گی لیکن میں نے سوچا کہ میں پہلے ہی ڈال دیتا ہوں اب آپ سننا چاہیں گے معاملہ کیا تھا معاملہ جردر عمارت کا تھا جس کو نگر نگم کے عدکاری توڑنے آئے تھے اور وہ توڑنے کے لیے آئے تھے اس میں سے کافی لوگ مکان چھوڑے جا چکے تھے ایک پریوار اس میں رہ رہا تھا تو اسی کے لیے وہ آبیدن نیویدن اور بھلہ لے کر دن درہ دن کرنے لگے لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ سرکاری کام میں بازہ پہنچا کر کہ وہ سمیدھان کا بیروت کر رہے ہیں سمیدھان کی افمان نہ کر رہے ہیں کانون کی افمان نہ کر رہے ہیں کیا ایسے بیدھائک ہونے چاہیے ہیں جو دیش کا سسٹم ہو دیش کا حصہ ہو دیش کی کانون کا حصہ ہو اور اس کے بعد یہ بتمیج پر اتر آئیں تو بڑا تازر ہوتا ہے کہ ایسے بیدھائکوں کو چنہ کیسے جنتا نے اور ایسے گنڈوں کو مطلب جو گنڈا کرنی پہتر آئے وہ گنڈے ہی ہوئے بیدھائک تو تھوڑا سا بھئیہ سوڑ جیسا لگتا ہے بڑی آسا ایسا ہونا چاہیے لیکن یہ بھی بیسے نہیں نکلے کیلاش بیجی برگیے سے ایک پتکار نے بات کی انہوں نے پوچھا تو ان کی اینٹ بھرے جواب کا آنسر سننا چاہیں گے کہ کتنی اینٹ تھی کیلاش بیجی برگیے میں پتکار سے بول کری اوقات کیا ہے سن لیجئے یہ بھی آوڈیو کلے لیکن جب ویدائک خود بلہ لے کر لوگوں کو مارنے دوڑے تو اس پر اپنے آپ میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کافی نندری آپ کو نندہ کرنی چاہیے اپنے بیٹے کی لیکن تصویریں تو دکھا رہی ہے کیلاش جی آپ ججمنٹ کر رہے ہیں کیا ججمنٹ بلکل کریں گے دیکھیں تصویریں اپنے آپ میں دکھا رہی ہے اس دیش میں قانون ہے آپ کسی پر بلہ نہیں اٹھا سکتے آپ اسے فیصلہ پر نہیں دے سکتے کیا ہے آپ کی حیثیت آپ جس کا کرنی کسی ودایت کے برم ہے میری حیثیت آپ دیکھیں پہلے آپ تصویریں دیکھیں کیلاش جی اس کے بعد آپ جواب دیجئے ایسی ہے تیک ہندوستان یہ آوڈیو کلپ بھی سن لیا ہوگا ان کے ارادی بھی سن لیا ہوں گے ان کے تانہ شاہی کے حکم بھی سن لیا ہوں گے بزیروں سے سوال کرنا اگر پترکاروں کے لیے گناہ ہو جائے تو پھر ڈیموکریسی بچے گی دوست ہو اور ان کے بیٹے نے جو آج حرکت کی گرفتار کر لیا گیا کمالنات جی کے دورہ اور لیکن کیلاش بیجے بھرگیے کو کیا کیا سرکار روکے گی اسی طرح سے اتنے حمد دکھائی گی جتنے حمد کمالنات نے دکھائی مکرہ منتری کمالنات نے احمد دی پردیش کے دوستو کیسے لگیے جانکاری اچھی لگی ہو تو جرور شیئر کیجئے گا دوستو نمشکار جہیں